بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ستارہ شام بھائی آمنہ ریاض فیضان کا پروپوزل میرے لیے انیا دم بخود سروت کو دیکھ رہی تھی ولید گھر آ جھکا تھا حالات بظاہر ٹھیک معلوم ہوتے تھے لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا ان کے ماں باپ کس نجھ پر سوچ رہے ہیں ایسے میں اچانک فیضان کا پروپوزل آ جانا بارحل ایک تاجب عمیز بات تھی وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ جانتی تھی کہ فیضان کے اس کے متعلق کیا خیالات ہیں اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے سروت نے مسکرا کر پیار سے اسے دیکھا تھا میں تو بلکہ سن کر بہت خوش ہوئی ہوں فیضان بہت اچھا لڑکا ہے انیا خاموش رہی اسے انگنت خیالوں نے گھیر رکھا تھا ان خیالات میں ایک ان جانے سے خوشی بھی تھی جو ہر دوسرے خیال پر بھاری تھی اس خوشی کو سروت کے اگلے چند جملوں نے غارت کر دیا تھا میں تو فیضان کی پروپوزل پر بہت خوش ہوں ایک تو یہ کہ ولید نے اپنی ناسمجھی میں جو ہماکت کی بات کی تھی اس پر لوگوں کو اولیاں اٹھانے کا موقع ملنے سے پہلے ان کی زبان بند کرنے کا طریقہ مل گیا دوسرا جتنی جلدی تمہارے فرض سے فارغ ہو جاؤں اتنا اچھا ہے ولید اور ولی کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے لڑکے ماں کے بغیر سنبھل جاتے ہیں مسائل لڑکیوں کے لئے ہوتے ہیں وہ بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی اینیا کی دل پر بہت سا آن رکا سروت کا مافیو ضمیر سمجھنا اس کے لئے مشکل ہرگز نہ تھا میں سمجھ رہی ہوں ممی سب سمجھ رہی ہوں میرا خیال تھا آپ کی خیالات بدل گئے ہوں گے لیکن ڈیڈی نے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اس کا لہجہ تاثف سے بھرا ہوا تھا مرد گنجائش چھوڑتے بھی نہیں ہیں اینیا سروت نے سامنے دیکھتے سادہ سی لہچے میں کہا تھا کیا ڈیڈی نے آپ سے کچھ کہا ہے نہیں وہ کچھ کہتے کب ہیں صرف نشتر چب ہوتے ہیں انہوں نے سوچا پھر آپ ان سے نہیں اینیا میں اب دانیال کے سامنے خود کو مزید ڈیکریٹ نہیں کروں گی سروت نے جلدی سے کہا تھا میں اس رشتے کو نبھانے کی جتنی کوشش کر سکتی تھی میں نے کی اب حمد نہیں ہے مجھ میں بیٹے ان کے لہجے میں آنسوں کی آمیزش تھی اور چہرہ برداشت سے سرخ ہو رہا تھا اینیا نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا اسے اپنی ماں پر بہت درس آیا تھا تم پاگل تو نہیں ہو ماوا تم کس طرح اس حویلی سے نکل آئی سمینہ کو سنتے پتنگے لگ گئے تھے اس بات کا کیا مطلب ہے ممی ماوا نے اچھمبے سے پوچھا تھا آپ کیا چاہتی ہیں جنت بیگم مجھے دھکے مار کر حویلی سے نکال دی تب مجھے آنا چاہیے تھا تم کو وہی رہنا چاہیے تھا ماوا ہر حال میں کم سے کم تب تک جب تک تم ثبوت حاصل نہ کر لیتی ماوا نے اپنا سر پیٹ لیا ثبوت 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 آخر آپ کب سمجھیں گی کہ ثبوت نام کی کوئی چیز سرے سے یہاں ہے ہی نہیں بابا نے خودکشی کی تھی آپ اس حقیقت کو مان کیوں نہیں لیتی وہ جیسے پھٹی پڑی تھی جلال جنیموہ دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا رک گیا اس کی جیب میں رکھا موبائل وائبریٹ کرنے لگا تھا شبی نے اسے رکھتے دیکھ کر اشارے سے وجہ پوچھی تھی تانیال اسے رکھنے کا اشارہ کر کے موبائل دیکھنے لگا اس دوران کمرے سے ماوا کی جنجلائی ہوئے باز مسلسل آ رہی تھی یہ جھوٹ ہے میں مان ہی نہیں سکتی آپ کے نام آنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی اپنی بیجا زید کے ہاتھوں آپ نے مجھے کہاں کہاں خوار کروایا ممی جنت بیگم نے صرف مجھے دھکے دے کر نکال دیا ہوتا نا تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا کہ کسی پر بھی انگلی اٹھائی جائے تو اس سے یہی تو حق کو کی جا سکتی ہے افسوس تو مجھے اس بات کہے کہ میرے ساتھ ساتھ جلال اور شبی کو بھی حویلی سے نکلنا پڑا کیا جلال بھی سمینہ کے لیے بات مزید صدمے کا باعث بنی تو آپ کا کیا خیال ہے یہ پتہ چلنے کے بعد کہ جلال مجھ سے نکاح کر چکا ہے وہ بھی جنت بیگم کی مرضی کے بغیر تو جنت بیگم اسے سرانکوں پر بٹھاتی میں تو اب تک یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ آپ نے جھوٹ پول کر میرا نکاح جلال سے کروایا ہی کیوں تھا آخر ایسی کون سی منطق تھی جو اب تک میں سمجھ نہیں پا رہی حویلی میں جنت بیگم تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تو جلال تمہیں بچا سکتا تھا میرا خیال تھا ایک نہ ایک وقت ضرور آئے گا جب وہ عورت تمہیں حویلی سے نکالنے کی کوشش کرے گی ایسے میں صرف جلال ہوگا جو تمہیں بچا سکے گا واہ کیا کمال کی پلاننگ کی تھی آپ نے ماں وہاں نے زہر خند لہجے میں کہا تھا ہاں میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بے وکوف لڑکا اتنا ناکارہ ثابت ہوگا آئی ام سوری تو سی ممی لیکن آپ کو جلال کے لیے اتنے فضول الفاظ استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جسے آپ ناکارہ کہہ رہی ہیں بے وکوف کہہ رہی ہیں اسے سے جھوٹ پول کر آپ نے مجھے بھی اسے دھوکہ دینے پر مجبور کیا آپ جانتی تھی میں اسے محبت نہیں کرتی لیکن آپ نے اسے جھوٹ پولا کہ میں اس کے عشق میں پاگل ہوں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جلال جیسا شخص کبھی میرے میار پر پورا نہیں اتر سکتا آپ نے اسے مجھے حویلی تک موشنے کا مورا بنایا جبکہ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے اقب میں کسی کی موجودگی کے احساس ہوا تھا وہ لا شعوری طور پر پلٹی اور تھٹک گئی دروازے کے قریب جلال کھڑا تھا اور دکھ اور بے اقینی سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے اقب میں شبی تھا اور وہ خونخار نظروں سے ماوہ کو گھور رہا تھا جلال ماوہ کی حلق سے بہ مشکل آواز نکلی تھی جلال تیزی سے پلٹ گیا تھا تم عورتیں اس نے نفرق سے زمین پر تھوک دیا تھا ماوہ کو اس کی پرواہ نہیں تھی جس کی پرواہ تھی وہ جا چکا تھا اور ماوہ کے پاس صرف پشتاوے رہ گئے تھے فون پر سمینہ کی آواز مسلسل سنائی دیری تھی انیا تم نے مجھو کوئی جواب نہیں دیا سروت نے اسے اگلے دن پوچھا تھا کس بارے میں ممی انیا سمجھ تو گئی تھی لیکن اس نے بن کر پوچھا فیزان کے پروپوزل کے بارے میں پوچھ رہی ہوں اوہ اچھا آپ انہیں انکار کر دیں ممی میں فیزان سے شادی نہیں کروں گی اس نے اتنے آرام سے جواب دیا تھا اتنا ہی سروت کے لئے اس کا جواب غیر میں توکو تھا کیا کہہ رہی ہو انیا تم نے اچھی طرح سے سوچا بھی ہے میں نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا ممی آپ ڈیڈی کو بھی بتا دیں میرا بشادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں مزید پڑھنا چاہتی ہوں اور اگلے پانچ چھ سال تک آپ لوگ میری شادی کے مطلق سوچے گا بھی نہیں ہاں آپ ڈیڈی سے علید کی جاتی ہیں تو اس فیصلے میں میں آپ کے ساتھ ہوں صرف میں ہی نہیں ولید اور ولی بھی آپ کا ساتھ دیں گے بیسے بھی اس روز ہسپیٹل میں ڈیڈی آپ کو چھوڑنے کا فیصلہ آدھا دورہ ہی سہی لیکن سنا چکی ہے آپ نے ہماری خاطر بہت ٹیف ٹائم گزار ہے اب آپ کا وقت ہے اپنی زندگی گزار لیں میں آپ سے متفق ہوں آپ کو خود کو مزید ڈی کریڈ نہیں کروانا چاہیے اس نے اتمنان سے کہا اور سڑھیاں چڑھ گئے رکھ کر یہ دیکھنے کی زہمت بھی نہ کی کہ سروت کے تاثرات کیا ہے رات کی تاریکی میں وہ سر جھکایا چلا جاتا تھا مایوس ناومید اس جواری کی طرح جو نہ صرف زندگی کے بازی ہار گیا ہو بلکہ اس کے زندگی کا کل اساسہ بھی چھین لیا گیا ہو اس نے وہاں سے دھوکہ کھایا تھا جہاں سے ہرگز امید نہ تھی اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا تو کبھی یقین نہ کرتا لیکن اب کیا کرتا تھا کھار کر فتپات پر گر گیا اس کے دماغ میں جیسے توفان سمجھا ہوا تھا دکھ یہ نہیں تھا کہ محبت نہیں ملی دکھ یہ تھا کہ اسے اتنا عرضان سمجھا گیا کہ اس کے جس بات سے کھیلتے ہو بھی ایک لمحہ نہ سوچا کیا وہ اتنا بیکار تھا کہ اسے محبت نہ کی جائے اسے صرف استعمال کیا جائے وہ فاطر الاقل نہیں تھا بے وکوف بھی نہیں تھا صرف سادہ دل تھا سادہ مزاج تھا اور یہی سادگی اس کے لئے عذاب بھن گی تھی کوئی وحشی جانور بھن کر اس کے ہر خوشی کو نکل گئی تھی سڑک پر ایک کاری زن سے گزر گئی تھی اس کا ملبوس پھر پھڑانے لگا ماوہ کی محبت نے اس کی شانت زندگی میں بھی ایسے بھلچل مچا دی تھی اسے وہ نئینے خوشی اچھی لگتی تھی اپنا آپ معتبر لگنے لگا تھا لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو زلط کے احساس سے آنکھوں میں ملچیں سے چھپنے لگی تھی مان اس کا سارا وجود کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں نہا گیا آنکھیں بری طرح چندے آگئی تھی تو اس نے سرد سے آنکھوں پر بازو رکھ لیا رکھ جان کو کارتی اور آنکھوں میں تیلتی نمی آستین میں جذب ہو گئی تھی گاڑی کے ٹائر اس سے کچھ فاصلے پر چل چڑھائے تھے جلال اس نے شبی کی پریشانی میں ڈوبی آواز سنی تھی پھر بکلائے ہوئے قدم اس کی طرف بھڑتے چلے آئے میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں کچھ احساس بھی ہمیں کتنا پریشان ہو گیا تھا وہ اس کا بھائی تھا اس کے لئے فکر مند تھا جلال خاموش رہا اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے لیکن ایسی ویرانی تھی جیسے وہ بہت دیل تک روتا رہا ہو جلال کچھ تو بولو پلیز شبی نے اس کی حالت کے پیشے نظر گھبرا کر کہا تھا کیا بولوں کچھ بھی نہیں ہے بولنے کو جلال نے آئستگی سے کہا تھا تو کیا اس کھٹیا لڑکی کے لئے شبی نے غصے سے کہنا چاہا لیکن جلال نے تیزی سے اسے ٹوک دیا ماوہ کیلئے اس طرح کے الفاظ مت استعمال کرو میرا دل چاہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ برے الفاظ استعمال کروں نہیں ہرگز نہیں جلال کے لہجے میں تڑپ تھی شبی کا دل چاہے کسویں صدی کے اس مجنو کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرے اچھا اٹھو گھر چلتے ہیں اس نے ہاتھ پکڑ کر جلال کو اٹھانا چاہا لیکن جلال تس سے مس نہ ہوا تم جاؤ شبی میں ابھی یہیں بیٹھنا چاہتا ہوں پاغل مت بنو جلال آخر کب تک اس لڑکی کے لئے اس طرح سرکوں پر پھیرو گے محبت تو وہ تم سے پھر بھی نہیں کرے گی شبی نے ڈپٹ کر کہا تھا نہ کریں محبت چاہیے بھی نہیں دکھ تو اس بات کے اس نے میری ذات سے اعتماد بھی چھین لیا اس کے لہجہ اس کے غم کا گماز تھا پھر بھی تم اس کے لئے یہاں بیٹھے تسوی بہا رہے ہو تف ہے تم پر شبی کو زیادہ دیر کسی کا دکھ پانٹاں بھی نہیں آتا تھا ہاں تف ہے مجھ پر چلال نے سادگی سے کہا اور حتمی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا چلو گھر چلتے ہیں وہ گاڑی کی طرف بھڑ گیا شبی نے دیکھا دھوکہ کھانے کے بعد وہ غم سے نڈھال تھا اس کے تیش میں اضافہ ہوا تھا عورت ہوتی نقابل بھروس ہے چاہے وہ بھی جان ہو میری ماں ہو ماں ہو یا تنوی ہو وہ بھی کسی نتیجے پر پہنچ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا فیضان نے اس راستے میں جا لیا تھا انیا جتنا بھی حیران ہوتی وہ کم تھا یہ فیضان کی شخصیت کا کون سا رنگ تھا وہ کتہ ہی نواقف تھی تھی کوئی وجہ اور وہ وجہ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی فیضان اس جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے ذرا سے حیران ہوئے تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ میری فیلنگز کے ساتھ کھیلو فیلنگز کونسے فیلنگز وہ چڑھ کر بولی تھی وہ فیلنگز جن کا اظہار کر کے میں نے آپ سے تھپڑ کھایا تھا یا وہ فیلنگز جن کا احساس تلانے پر آپ نے ماں سے جھگڑا کیا تھا جب تک میں آپ کی پیچھے بھاگ دیری آپ کو میری ذرا پروانی تھی اور اب آپ کو اچانک میرا خیال آ گیا وہ آج ہی بغیر کسی لحاظ کے اگلے پچھلے حساب برابر کرنے پر تلی تھی غلط بات مجھے پہلے بھی تمہارا خیال تھا اس لئے کبھی تمہاری حوصلہ افضائی نہیں کر سکا مرد کے لئے کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا کہ وہ عورت کے جذبات سے کھیلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہیں کھیلا لیکن جو کیا وہ بھی بہت برا کیا تو اب تم اس بات کا مجھ سے بدلہ لوگی فیزان نے ہس کر پوچھا تھا انہیں اس کا رویہ بچپنا لگ رہا تھا انہیں نے کسی قدر خفقی سے انہیں دیکھا اور نراضی سے بولی آپ جو بھی سمجھیں سمجھنا مجھے نہیں آپ کو ہے فیزان کے لہجے میں کچھ خاص تھا کہ انہیں کے دل تیزی سے دھڑکا تھا میں اپنے ہر رویہ کے لئے شرمندہ ہوں انہیں میں دراصل تم سے نہیں اپنے دل سے بھاگ رہا تھا اس دل کی خوشی سے بھاگ رہا تھا تم مجھے کب اچھی لگی یہ تو مجھے نہیں پتا صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک بار اچھی لگنے کے بعد تو مجھے کبھی بری نہیں لگی مجھے ڈر تھا ایک بار تمہاری حوصلہ آپسائی کر دی تو کہیں تم راستے سے بھٹک نہ جاؤ زہری میری پہلی پسند ضرور تھی محبت نہیں لیکن اسے پسند کر کے بھی میں نے الزام سہا تھا وہ غیر ضروری حد تک پھونک پھونکر قدم رکھنے نہ سیکھ لیتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں جیسے میں اٹھانے والا تھا کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزاریں انہیں نے لا شعوری طور پر اینیا کی طرف دیکھا وہ بنا آواز زار و زار رو رہی تھی وہ حق تک رہ گئے کیا ہو گیا بھئی میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی میں تو تمہیں آپ نے غلط بات نہیں کی لیکن اتنا وقت کیوں لگایا اس نے روتے ہوئے چڑ کر کہا تھا فیزان ایک لمحے کو ڈھٹکے پھر ہس دیئے اچھا غلطی ہوگی اس پر معاف کر دو اگلی بار کے لیے واد ہے صحیح بات ہمیشہ صحیح وقت پر کروں گا اور میرا خیال ہے تم صحیح کہنے کا اس سے مناسب وقت اور کوئی نہیں ہوگا کہ میں تم سے محبت کرنے لگاؤں انیا کے چہرے پر دھنک پھیل گی تھی محبوب کا اظہار اسے ہوا میں اڑانے کے لیے کافی تھا جنت بیگم نے تنوی کو اپنی خاص ملازمہ سلیمہ کے ساتھ قریبی شہر جانے کی اجازت دی تھی تاکہ وہ اپنی پسند کی خریداری کر سکے ایسا موقع حویلی کی لڑکیوں کو کبھی کباری نصیب ہوتا تھا کیونکہ جنت بیگم کو لڑکیوں کا بزاروں میں گھوننا پھرنا کچھ خاص پسند نہ تھا تنوی کو کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی لیکن جنت بیگم کے اسرار پر جانے کیلئے راضی ہوگی نمل کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں بی جان مجھے اکیلے اتنا مزا نہیں آئے گا اس نے کہا تو جنت بیگم نے کچھ دیر سوچا پھر نمل کو بھی اجازت دے دی سلیمہ دھیان رکھنا میں تنوی کو صرف اس لئے گھونے پھرنے کی اجازت دے رہے ہیں تاکہ اس کا ذہن بٹا رہے اور وہ شبی کے بارے میں زیادہ سوچ نہ سکے پر ہاں نمل اور تنوی کو بھی تنہا نہیں چھوڑنا جنت بیگم نے بطور خاص سلیمہ کو تاقید کی تھی خدا معلوم ان کے کون سے خدشات تھے جو اسے اس طرح کے احتیاط برتنے کے لئے مجبور کر رہی تھی تنوی اور نمل کو لطف آ رہا تھا یوں ہی ادھر ادھر گھومتے انہوں نے دھیروں باتیں کر ڈالی تھی تب ہی تنوی کو عبیر نظر آگی اتنے دن بعد اور یوں اتفاقن ملاقات ہو رہی تھی تنوی کو بڑا اچھا لگا ایسا محسوس ہوا جیسے اسے اسی مقصد کے لئے بھی جانے بھیجا ہو عبیر نے اسے خوب دیر تک گلے لگائے رکھا تمہارے بغیر کالج میں تو ذرا بھی مزا نہیں آتا سچ کہوں تو میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں نمرا کیا کہہ رہی آج کل تنوی نے کچھ خیال آنے پر پوچھا تھا وہی جو پڑھائی سے دل چنانے والی لڑکیاں عموماً کیا کرتی ہیں یعنی گھرداری عبیر نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا تھا کیا مطلب توبہ ہے بھئی تم تو اب تک ویسی کی ویسی ہو یعنی نلائق عبیر نے اپنے مقصود انداز میں کہا تھا بھئی اس کی شادی ہو جو کی ہے سو آج کل وہ اپنے کپتی ساز کو چاروں شانچت کرنے کے لئے نئے نئے طریقے سوچتی ہے اور شوار کے گندے پاؤں دھو دھو کر پیتی ہے بتاؤ یہ بھی کوئی پینے کی چیز ہے ارے واقعی نمرا کی شادی ہو گئی کیا وہ خوش تو ہے تنوی نے خوشکواریت سے پوچھا تھا کیوں خوش کیوں نہیں ہوگی ماشاءاللہ اتنی اچھی سسرال ملیا کہ بس اور شوہر تو اتنا گڑھ لوگیں گے کہ نمرا کو ہر وقت نظر کی دعائیں پڑھ کر پھوکنے کی پکر رہتی ہے چلو اچھی بات ہے لیکن عبیر وہ عروش بھئی وہ تو پاگلپن تھا اسے بھولی جاؤ لیکن نمرا تو کہتی تھی نمرا جو بھی کہتی تھی وہ اس کا پاگلپن تھا اور تمہارا پاگلپن یہ ہے کہ ہر ایک کی باتوں پر فوراں عقین کر لیتی ہے بھئی دماغ کی اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے جسے عقل کہتے ہیں اسے بھی استعمال کرنا سیکھو یہ نہیں کہ جس نے جو کہا اس پر بھروسہ کر کے اسی کی مرضی کرنے لگے میں تمہیں اس کا ایک اور قصہ بتاؤں عبیر نے نمل سے کہا کالج میں اس کا ہاتھ دیکھ کر ہماری ایک سینئر نے کہہ دیا کہ ان قریب تم کسی مشکل کا شکار ہونے والی ہو اور تمہیں پتہ ہے اس عقل منھ نے فوراں اس کی بات پر عقین کر لیا تھا تنویر نے چونک کر عبیر کو دیکھا تھا تو کیا سمامہ نے غلط کہا تھا یار وہ ہاتھ دے کر بتاتی تو سو فیصد باتیں دروس تھی تھی یہ تو میری آزمائی ہوئی بات ہے لیکن عبیر تم نے اور نمران نے مجھے کہا تھا کہ تم دونے سمامہ سے مجھے تنگ کرنے کے لئے جھوٹ پلوایا تھا اوہ ہم نے ایسا کہا تھا عبیر نے چونک کر اسے دیکھا اور جیسے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا واقعی انہوں نے ایسا کچھ کہا تھا یا نہیں یار جنت تم اس وقت اتنا پریشان ہوگی تھی کہ ہمیں اور کچھ سو جائے نہیں عبیر نے مازد خوانہ انداز میں کہا تھا اس کا مطلب اس عمامہ کی باتیں درست تھی تنویر کو فکر لاحق ہوئی یار اب تو اس بات کو اتنا وقت گزر چکے تو میں ویسے ہی بھول جانا چاہیے تھا پھر چھوڑو اس بات کو وہ ٹھیک ہیں اس کی بجائے کب سے خاموش کھڑی نمل نے جواب دیا تھا کچھ پروگرس بھی ہوئی ابھی تک وہی اٹھارویں صدی کا ڈھکا چھوپا رومینس چال رہے عبیر اور اس کے سوال تنویر کے لبوں پر مسکرہ ہٹ آگی تھی ساتھی بیک تیار ماوہ یاد آئی تھی ماوہ سے مل کر اسے عبیر یاد آتی تھی اور آج ماوہ یاد آ رہی تھی اچھا عبیر ہم چلتے ہیں اچانک نمل نے تنویر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گسیٹ لیا تھا تنویر کو عبیر کو صحیح طریقے سے خداحافظ کہنے کا موقع بھی نہ مل سکا انٹائے بڑی بد تہذیبی کا مظاہرہ ہو گیا تھا کیا کہہ رہی ہو نمل مجھے عبیر سے بات تو کر لینے دو صحیحلیوں سے باتیں کرنے کے لیے عمر پڑی ہے یہ موقع نکل گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا نمل نے اسے اپنے ساتھ گسیٹ لیا دبی آواز میں کہا تھا ایک دکان کے سامنے اس نے تنویر کا ہاتھ چھوڑ دیا تنویر تم سٹالر لینا چاہ رہی تھی نا اس شاپ سے دیکھو میں ذرا وہ سامنے والی شاپ سے کچھ کرم کپڑے دیکھ لوں میرے ساتھ آؤ سلیمہ اس دکان پر بڑا راش ہے سلیمہ کے ٹالموں ٹول کرنے کے باوجود نمل اسے زبردستی ساتھ لے گئی تھی تنویر حیران تھی کہ یہ کیا ہوا پھر کندے اچھکا کر وہ سٹالر کی طرف متوجہ ہو گئی چند منٹ بعد اس نے اپنے ساتھ کسی کو آ کر کھڑے ہوتے محسوس کیا تھا سرسری سے گردن موڑ کر اس نے دیکھا اور دنک رہ گی کیسی ہو وہ شبی تھا تنویر نے جلدی سے نمل اور سلیمہ کی تلاش میں نظریں دھڑائی وہ دونوں نہ جانے کہاں غائب ہوگی تھی ٹرائیور تو خیر ان کے ساتھ تھا ہی نہیں ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو میں تم سے بات کر رہا ہوں شبی نے اس پہ آدھر ڈبٹ کر کہا تھا میں جا رہی ہوں بی جان نے منع کی آپ سے بات کرنے سے کسی دن بی جان کہیں گے کوئے میں چھلانگ لگا دو تو بھی ایک لمحے کی تاخیر نہ کرنا تم جیسے بزدنوں کو یہ کرنا چاہیے اور آپ جیسے احسان فراموشوں کو کیا کرنا چاہیے تنویر کا اس طرح بولنا بارحال تاجب خیز بات تھی لیکن شبی کو خوشی ہوئی تھی اچھی بات ہے کہ تم بولنا سیکھ رہی ہو اب تمہیں بی جان کے سامنے بھی اپنے حق کے لئے آواز اٹھانی ہے آپ مجھے بھڑکانے کی کوشش بھی نہ کریں میں بی جان کے خلاف کبھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تم انتہائی احمق ہو اپنے فائدے نقصان کا تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے بی جان انتہائی خودکرز ہیں آپ کو ان کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے کیوں نہ کروں ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے کہہ دینے سے رشتے ٹوٹ تو نہیں جاتے کنوی نے تیزی سے کہا تھا شبی کے لبوں پر دل فریب مسکرہات پھیل گی اگر ایسی بات ہے تو بی جان کے کہنے سے ہمارا رشتہ بھی نہیں ٹوٹا یہ سن کر بہت اچھا لگا میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا وہ جھیم کے تمہارا جو بھی مطلب تھا میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی بی جان کچھ بھی کہیں لیکن اگر تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا تو یاد رکھنا میں تمہیں اور اسے تونوں کو قتل کر دوں گا اپنی چیزوں سے دسپردان ہونا میں نے کبھی نہیں سیکھا اور تم تو پیدا ہوتے میری ہوگی تھی کالیا پرسن میں حویلی آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے جاؤں گا تیاری کر لینا وہ جاتے جاتے رکھا نمل کو شکریہ ادا کرنا وہ بروقت اطلاع نہ دیتی تو تم سے ملاقات نہ ہو سکتی تنوی حیران پریشان اسے جاتا دیکھتی رہی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم نے شبی بھائی کو انکار کیوں کیا نمل نے کہا تھا تو تمہارا کیا خیال ہے مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا تنوی نے چل کر پوچھا تھا وہ یوں بھی اس سے خفا تھی ان کو انکار نہ کرتی تو بی جان خفا ہو جاتی اور میں بی جان کو خفا نہیں کر سکتی یہ تم اچھی طرح جانتی ہو پاگل مت بنو تنوی بی جان کو خوش رکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی خوش نہیں ہوتے اپنی خوشی سے کیوں دسپردار ہوتی ہو خوشی کیسی بی جان نے رشتہ تیہ کیا انہوں نے ختم بھی کر دیا نہ میں نے پہلے کوئی اعتراض کیا نہ آپ کروں گی ہاں کاٹ کیوں لوگ کی طرح زنگی گزارتے رو تمہارے لئے یہی بہتر ہے نمل نے چڑھ کر کہا تھا تنوی خاموش رہے اسے کچھ نہیں کہنا تھا ویسے بھی بی جان بڑی تھی تنوی کا خیال تھا وہ زیادہ سمجھتی ہیں اور خود اسے کوئی اکل نہیں آج تک انہوں نے اس کے لئے درست فیصلے کی ہیں سو یہ فیصلہ بھی درست ہوگا تب اس نے واپس آتے انہیں اپنی اور شبی کی ملاقات کا بھی بتا دیا جنت بیگم نے بے در ایک نمل کو ڈانٹا جس ڈانٹ کی نمل کو تو ہرگز پرواہ نہیں تھی البتہ تنوی کھڑی کام تی رہی تمہیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تنوی وہ تمہارا کچھ نہیں بکار سکتا جنت بیگم نے کہا تھا شبی نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں اسے خود سمجھ لوں گے ان کا لہجہ کی صرف سوچ کا گماز تھا تنوی اپنے کمرے میں چلی گئے میں تنوی کو ساتھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا اگلے ہی روز شبی نے جنت بیگم کے سامنے کھڑی ہو کر کہا تھا کیونکہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ذرا سی بات پر اس کا اور میرا رشتہ ختم کر دیں میں اس کی ولی ہوں میں جو مناسب سمجھوں اس کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہوں جنت بیگم کا لہجہ تیز تھا ولی تو پتا نہیں آپ بس اس کی گارڈین ہے میرا اور اس کا رشتہ ذری پوپو کے امام پر تیہ ہوا تھا اگر رشتہ ختم ہونا ہے تو بھی انہی کو فیصلہ کرنا چاہیے اس نے بڑی ایاری سے کہا تھا جنت بیگم اس تحضائیہ ہستی پاگلپن کی باتیں مت کرو شبی سرین کے بعد میں ہی تنوی کی ماں ہوں اس کے بارے میں ہر فیصلے کا اختیار مجھے ہی ہے تو پھر آپ کے کہہ دینے سے رشتہ بھی ختم نہیں ہو سکتا تنوی عزت ہے میری اور میں اس سے کسی قیمت پر دسپردار نہیں ہوں گا شبی نے اٹل لہجے میں کہا تھا تم تو اس طرح کر رہے ہو جس طرح وہ تمہاری منگیتر نہیں منکوہ ہو آپ بھول رہی ہیں بیچان ہم غیرت اور عزت پر جان دینے اور لینے والے لوگ ہیں اس نے کہا تنوی میری عزت ہے بات صرف اتنی سی ہے لیکن اگر پھر بھی آپ بزد ہیں تو میں بتاؤں میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا نکانامہ ہے میرے پاس کیا وہاں موجود سب لوگوں کو گوئے جھٹکا لگا تھا اور نکلی ہے شبی نے پھر اتمنان سے کہا تھا لیکن اس نکانامے کی رو سے جنت بی بی عرف تنوی میری منکوہ ہے میں اسے آپ کی اجازت کے بغیر بھی ہاں سے لے جانے کا مجاز ہوں اور آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ مجھے ایسا کرنے سے روکیں تم نے نکلی نکانامہ تیار کروایا جنت بیگم کی حیرانگی کی حد نہ تھی مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی شبی امید تو مجھے بھی نہیں تھی کہ آپ نے مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکایا ہوگا تو اب تم اس بات کا بدلہ لینے کے لئے تنوی کو لے جانا چاہتے ہو لو تنوی اس کے عزائم کی داستان اس کی زبان سے سن لو جنت بیگم نے شبی کے اقب ان دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا شبی قدرے سے پٹا کر پلٹا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تنوی وہاں موجود ہوگی وہ پریشان سی کھڑی تھی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا تنوی نے تیزی سے کہا تھا پاگل مت بنو تنوی صرف میں ہوں جو تم ایک سیکیور لائف دے سکتا ہوں شبی نے کہا تھا مجھے بھی جان کے پاس رہنا ہے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی وہ حراسہ تھی اور بزد بھی ان کے ساتھ رہو گی تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دیں گی زدی اور خودگرز اور تمہارے ساتھ رہی تو تمہیں سے اپنے جیسا بنا دو گے سالم اور بحث پوچھو تنوی سے وہ تمہیں کتنا ناپسند کرتی ہے جنت بیگم نے اس طرح زائیہ کہا تھا شبی نے ناپسندیدگی سے انہیں دیکھا فیصلہ تمہیں کرنا ہے تنوی اپنے ساتھ دشمنی مت کرو شبی کا انداز اچھا تھا دشمنی تب ہوگی جب وہ تمہارے ساتھ جائے گی جنت بیگم نے کہا تھا مجھے تنوی سے بات کرنے دیں تم نے سنا تنوی اس کا لہجہ کتنا غستاخ ہو چکے یہ وہی شبی ہے جو کسی کو مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنے دیتا تھا اور اب کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے اس سے بھلا آپ کسی اچھائی کی توقع کی جا سکتی ہے جنت بیگم نے ایک اور کارٹ چل دیا تھا شبی کے گسے میں اور اضافہ ہوا نہ کریں اچھائی کی توقع لیکن یہ تیہ ہے کہ تنوی کو میں آپ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا سب بردستی بھی لے جانا پڑا تو لے کر جاؤں گا اس نے حتمی انداز میں کہا تھا چلو تم میرے ساتھ میں نہیں جاؤں گی وہ کامپنے لگی تھی تمہاری اجازت نہیں مانگ رہا تم سے چلنے کیلئے کہہ رہا ہوں شبی نے آگے بھڑ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا اسی وقت تنوی کے ہاتھ میں کہیں سے ایک چھوٹا سا ریوالور آ گیا تھا میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ اور آپ زبردستی بھی نہیں کر سکتے اس نے کامپتے ہاتھوں سے ریوالور اس پر تان رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں کی لرزش سب اس سے مخفی بھی نہیں تھی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم مجھ پر گولی چلا ہوگی وہ تیش سے بولا تھا میں چلا سکتی ہوں لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی وہ بھی تب کب کپا رہی تھی میں دیکھتا ہوں تم کیسے چلاتی ہو وہ تیش کے عالم میں آگے بڑھا خوف کے عالم میں تنوی نے ٹرگر پر دباؤ ڈالا مانفضہ میں ایک زوردار آواز کنچی اور سارے کمرے میں سکوت پھیل گیا تھا شبی کے قدم تھم گئے اس نے اپنے سینے میں کوئی گرم سلاک گرتی محسوس کی تھی اس کے کانوں میں ایسی آوازوں کا شور تھا جس سے ویرانوں میں ہوتا ہے عجیب سا شور موت کا شور اس کے سامنے کھڑی تنوی کا چہرہ دھندلا ہونے لگا تھا جنت بیگم کا بھی پھر اسے اپنی ماں کی شکل دکھائی دی تینوں چہرے مدھم ہو رہے تھے اس کی بسارت میں گم ہو رہے تھے شبی نے زبردستی بند ہوتی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن ہر منظر اس کی بسارت سے ہمیشہ کے لئے ٹوپ گیا تھا اس رات ماں جلال کی واپسی کا انتظار کرتی رہی اور انتظار کرتے ہو لانچ میں سو گئی تھی اگلی صبح اس کی آنکھ قدرے تاخیر سے کھولے کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی وہ ہر بڑا کر اٹھ پیٹھی پھر صورت سے کچن کی طرف لکھی جلال برنر کے قریب کھڑا تھا اور اس کی پوشت دروازے کی طرف تھی جلال ماں کے قدم جیسے دہلیز نے چکر لیے تھے جلال نے مر کر دیکھا پھر رخ برنر کی طرف مور لیا ہلکی آنچ پل چائے کا پانی اُبل رہا تھا میں جانتی ہوں تم مجھ سے خفا ہو لیکن پلیز مجھے ایک بار اپنی پوزیشن کلیر کرنے دو اس نے منت بھرے انداز میں کہا تھا میں خفا نہیں ہوں ماں با تم جاؤ یہاں سے اس نے سادگی سے کہا تھا وہ ساری ممی کی پلاننگ تھی میں نے منع بھی کیا تھا میں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا نا تمہیں کرنا چاہیے تمہیں مجھ سے لڑنا بھی چاہیے چائے پیوگی مجھے یا ممی کو کوئی حق نہیں تھا کہ تمہاری فیلنگز سے کھیلتے میں فروٹ کےک بھی لائے ہوں چائے کے ساتھ کھانا چاہو تو فریج سے نکال لو ممی نے تمہیں مہرا بنایا تاکہ مجھے حویلی میں تم کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا سکو پہلے میں کلمہ چوک سے ہلبا پوری کا ناشتہ لانے لگا تھا بہت لذیز ہلبا پوری ملتی ہے آئیم سوری جلال پھر میں نے سوچا شاید تم نہ کھاؤ مجھے معاف کر دو میں ممی کی باتوں سے مجھبور ہو گئی تھی لڑکیاں ڈائیٹ کانچیس بھی بہت ہوتی ہیں اس طرح بھیو مت کرو جلال چائے میں کتنی چینی لوگی وہ چائے کپ میں نکالنے لگا مابا نے تیزی سے آگی بھڑ کر اس کا ہاتھ پکر لیا اس طرح تم مجھے ہرٹ کر رہے ہو جلال میں ہرٹ کر رہا ہوں میں چلال نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا اس کا خوال جیسے چھٹک گیا تھا اور چہرہ زب سے لال ہو رہا تھا مابا چپ کی چپ رہ گی تمہاری ماں نے تمہیں مجبور کیا تھا لیکن تم دودھ پیتی بچی تو نہیں تھی میری زندگی سے تم نے کھیلا تم نے مجھے بے وقوف بنایا مجھے تم نے استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے میں ٹیشو پیپر نہیں تھا مابا کہ استعمال کر کے پھینک دیا جاتا لیکن تم نے میری زاد کو ٹیشو پیپر بنا دیا مجھے اس وقت پر افسوس ہوتا ہے جب میں پہلی بار تم سے ملا تھا کاش و لمحہ میری زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اب میں کسی عورت پر اعتبار نہیں کر سکوں گا اس نے اکتم اتنی بری طرح ریائکٹ کیا تھا کہ ماں واں گمسم رہ گی یہ کوئی اور جلال تھا وہ نہیں تھا جسے اب تک ماں واں جانتی تھی جلال کو چند منٹ لگے تھے اپنی کیفت پر کابو پانے میں اس نے گہرے سانس لی اور چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا آج ہم واپٹا ٹاؤن چلے جائیں گے اس نے بس اتنا کہا اور اپنا کپ لے کر کچن سے نکل گیا اس کے موبائل کی بیل بچ رہی تھی ماں واں وہیں کھڑی رہی اور شلف پر رکھے کپ سے نکلتی بھاپ کو دیکھتی رہی باہر جلال کے لیے ایک پریشان کن خبر اس کے منتظر تھی شبی کو گولی لگی ہم اسے لے کر لاہور آ رہے ہیں ایک کپ کافی مل سکتی ہے سروت اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب انہوں نے اپنے اکب میں دانیال حسن کی آواز سنی ذرا سے چونک کر پلٹی پھر اس بات میں سر ہلا دیا سوس پین میں گرم دودھ کرنے کے لیے ہلکی آنچ پر رکھا اور خود کافی پھینٹنے لگی کچن کی خاموش فضاء میں کافی پھینٹنے کی آواز بہت گونچ رہی تھی دانیال حسن کچھ دیر خاموشی سے سروت کے پشت کو گھڑتے رہے وہ تمہید کا کوئی پہلو تلاش کر رہے تھے میں نے انیا سے بات کی تھی مان سروت نے ہی خاموشی کو توڑا کس بارے میں دانیال حسن چونک کرمتوج ہوئے تھے فیضان کے پروپوزل کے بارے میں سروت نے کہا انہوں ابھی شادی نہیں کرنا چاہ رہی وہ ابھی مزید پڑنا چاہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے مجھے خوشی ہے میری بیٹی پڑھائی میں دلچسپی لے رہی ہے تمہیں یاد ہے تم بھی چاہتی تھی ولید اور ولی کے ساتھ انہوں بھی عالی تعلیم حاصل کرے دانیال حسن نے یاد دلایا میں تو بہت کچھ چاہتی تھی سروت نے سادگی سے کہتے ہو کافی کا مگ دانیال کے سامنے شیلف پر رکھ دیا تھا اچھا مثلا دانیال حسن کے لہجے میں دلچسپی تھی سروت ذرا سہیران ہوئے پھر موت دل لہجے میں بولی ضرورت تھی آج آتی مجھے فرصت نہ بھی ہوتی تو تمہاری لئے ٹائم نکالنا کیا مشکل تھا ایسا خوشکوار لہجہ سروت جتنا بھی حیران ہوتی وہ کم تھا اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے تانیال حسن ان کی حیرانی بھاپ کر ہس دیا پھر انہوں نے مگ شلف پر رکھا اور چند قدموں کا مختصر سے فاصلہ بور کر کے سروت کا ہاتھ آئستگی سے دھام لیا آؤ ایک نئی شروعات کرتے ہیں سب کچھ بھول کر ہر تلخی کو ذہن سے نکال کر مجھے معاف کر دو سروت میری ہر چھوٹی بڑی غلطی کے لئے جنر بیگم نے وقتاً فوقتاً میرے ذہن میں تمہارے لئے اتنا زہر بھر دیا تھا کہ میں کسی بھی طرح تمہاری طرف سے اپنا دل صاف ہی نہیں کر سکا تمہاری خدمت گزاری تمہاری محبت مجھے سب بنافتی لگتا تھا غلطی میری ہے مجھے پہلے تم سے کلیر کٹ بات کر لینا چاہیے دیں تاکہ اتنے سال بدکمانی کے نظر نہ ہوتے کچھ روز پہلے میری مستقیم بھٹی سے بات ہوئی تو اس نے میری غلط فہمی دور کی پہلے جنت بیگم نے کچھ کہا اور آپ نے یقین کر لیا اب مستقیم بھٹی نے کہا تو آپ کو اس کی بات کبھی اعتبار آ گیا کل کو کوئی اور آ کر میری بارے میں کچھ بھی کہتے گا تو آپ اس پر بھی یقین کر لیں گے ان سب باتوں کی درمیان میری ذات کہاں ہیں کیا میں اتنی نقابل بھروسہوں کے کوئی بھی کچھ کہتا رہے اور آپ مجھے دو کھوڑی کا کرتے رہیں گے سروت نے روتے ہوئے کہا تھا ان کی بقاعدہ ہچکیاں بھن گئی تھی دانیال حسن نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچ دالے میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے میں جانتا ہوں تمہاری گسرے ہوئے قیمتی سال تمہاری تمام ترخوشیوں کے ساتھ تمہیں واپس نہیں کر سکتا لیکن میں آنے والے سالوں کے قیمتی پرلوں کو زائع نہیں ہونے دوں گا اس عمر میں گو کہ ایسی باتیں کرنا کچھ ناماکول سے بات لگتی ہے لیکن سچ یہی ہے کہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو مستقیم سے جب تم نے شادی کی تھی تم میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے دل پر کیا گزری تھی مجھے تو یہ بھی یقین ہے تمہاری اور اس کی طلاق میری بددعاؤں کا نتیجہ ہے ہمارے گھر میں قربانی کا جانور کٹنے والے ایک بڑی چھوڑی ہوا کرتی تھی تمہاری شادی کے بعد میں نے ایک مرتبہ و چھوڑے نکالی کہ مستقیم کو زبا کر دوں لیکن پھر دماغ نے سمجھایا یہ تو نیری بے وکوفی ہوگی مستقیم کو قتل کر کے مجھے جیل جانا پڑے گا اور اس طوران تمہاری شادی کسی اور سے ہوگی تو میں کیا کروں گا بس اسی خیال نے مجھے مستقیم کو قتل کرنے نہیں دیا اب کے بار سروت کو بے کینی کے باوجود ہسی آگی دانیال پختہ عمر کے آدمی کم تین ایج کا لڑکا زیادہ لگ رہے تھے میری محبت کی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ میری بدکمانی اسی لئے شدید تھی کہ میری محبت بھی شدید تھی مجھے معاف کر دو سروت میری ہر غلطی معاف کر دو میں نے تمہیں بہت مایوس کیا مجھے اپنی ہر غلطی کا حساس ہے میں شبی سے بھی معافی مانگ لوں گا لیکن پہلے تمہیں مجھے معاف کرنا ہوگا یہ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ بھی جھوڑا ہوں دانیال حسن نے سچ مچ ان کے سامنے بقاعدہ ہاتھ جھوڑ دیئے سروت نے جنجلا کر ان کے ہاتھ کھول دیئے پھر انہی ہاتھوں میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی دانیال حسن نے ان کے کندوں پر بازو پھیلا کر انہیں خود سے قریب کر لیا تھا وہ جانتے تھے اس چلتھل کے بعد جب خوشیوں کا سورج نکلے گا تو ہر منظر نکھر چکا ہوگا اور ان کی آئلے زندگی خوشکواریت کے روشنی میں نہا چکی ہوگی بہت سال برباد ہوئے اب انہیں خوشیاں چاہیے تھے اور زندگی سے ان خوشیوں کو حاصل کرنا تھا قیامت سے قیامت تھی جو حویلی کے مکینوں پر ٹوٹی سب حواظ پاختہ تھے شبی کی حالت خراب تھی ڈاکٹرز کچھ بھی واضح الفاظ میں بتاتے نہ تھے گولی دل کے قریب لگی تھی آپریشن فوری طور پر کیا گیا شکر ہے کہ دل کو نقصان پہنچنے سے بچ گیا لیکن وہ بے ہوش تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا اگلے چھتیس کھینٹے بہت اہم ہیں سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ حویلی چھوڑ دیں گے کسی کو بھی اب جنت بیگم کی اکمرانی منظور نہیں تھے لیکن تنوی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا اسے جنت بیگم نے پالا تھا جنت بیگم اس کے متعلق فیصلہ کر سکتی تھی یا تنوی خود ہے اور سب جانتے تھے وہ جنت بیگم کے خلاف جا کر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی ابھی تو خیر معاملہ بھی اور تھا سب کو فکر تھی اس سارے معاملے میں تنوی کو پولیس سے کس طرح بچایا جائے تعلقات اور پہنچ کا وسیع سلسلہ تھا جو انہوں نے لڑا لیا لیکن بڑی کوشش کے باوجود وہ معاملہ پولیس تاک پہنچنے سے نہیں بچا سکتے تھے ہاسپٹل کی انتظامیہ نے طبعی امداد دینے سے پہلے ہر حال میں پولیس کو خبر کرنا ضروری سمجھا تھا میں تنوی کو لینے جا رہا ہوں جلال نے کہا تھا تمہارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اما اسے تمہارے ساتھ نہیں آنے دیں گی مستقیم بھٹی نے کہا تھا لیکن میں اسے ہر قیمت پر لے کر آوں گا بھی جان واقعوں سے پاگل کر دیں گی اببہ بتا رہے تھے جس وقت آپ لوگ شبی کو ہسپٹل لے کر آ رہے تھے انہوں نے تنوی کو مارنا شروع کر دیا تھا تو اسے شبی پر گولی چلائی سب کے دل و دماغ میں بہت سے خدشات اور اعتراضات تھے لیکن کسی نے بھی مزید کچھ نہ کہا جلال حویلی آیا تو نمل نے فوراں بتا دیا بھی جان نے تنوی کو پہلے مارا پیٹا اور پھر کمرے میں بند کر دیا جلال بھائی اس کی حالت بہت خراب تھی مگر بی جان کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا جلال کے بترین خدشات کی تصدیق ہو گئی تھی جنت بیگم سے کوئی اچھی امید تو خیر تھی ہی نہیں اس پر یہ کہ حویلی کے درو دیوار سے لپٹی ویرانے اس کی پریشانی اور اچھات میں اضافہ کرنے کے لئے کافی تھی دوسری طرف جنت بیگم غم سے ڈھال تھی انہیں رو رو کر برا حال کا رکھا تھا عزیز پوتے کو خون میں لطپت دیکھا تھا اب خراب حالت کے خیال سے بے دم ہو رہی تھی یوں لگتا تھا گویا سارا تن تنہ نکل گیا ہو میرا شبی کیسا ہے وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا پہلے آپ مجھے بتائیں تنوی کو کمرے میں کیوں بند کیا ہے مجھے لوگ کی چابی دیں ہرگز نہیں چنر بیگم بری طرح بت کی تھی میں مر جاؤں گی لیکن کمرے کی چابی ہرگز نہیں دوں گی اس نے میرے شبی کو تکلیف پہنچائی میں اسے قتل کر دوں گی ان کا انداز عجیب جنونی سا تھا بی جان اس طرح نہ کریں پولیس کسی بھی وقت تنوی کو گریفتار کرنے پہنچ سکتی ہے اس سے پہلے مجھے اسے کسی محفوظ جگہ پہنچانے اس نے منت بھر انداز میں کہا تھا اچھا ہے آنے تو پولیس کو میں خود اسے پولیس کے حوالے کروں گی جلال نے آجز ہو کر اسے سر کھپانے کا ارادہ ترک کر دیا اور تنوی کے کمرے تک پہنچا اس نے ملازم کو ساتھ لگا کر لوگ باس آنی توڑ لیا تھا تنوی وہ کہیں دکھائی نہ دی تو اس نے زور سے پکارا وہ کمرے کے کونے میں حراسہ بیٹھی تھی اسے دیکھ کر لپک کر آئی اور اس کے گلے لگ کر بری طرح رو دی میں نے جان بچھ کر گولی نہیں چلائی تھی جلال بھئی مجھے بی جان نے کہا تھا وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی کیا میں سچ کہہ رہی ہوں بی جان نے دیا تھا وہ ریوالور تم ڈروں نہیں تنوی میں آ گیا ہوں نا میں اپنی بہن کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اس نے پیار سے تنوی کے سر کو سہلایا تھا یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا ایسا کیا ہوا تھا کہ تمہیں گولی چلانی پڑی مجھے بی جان نے کہا تھا شبی تمہیں زد میں ساتھ لے کر جائے گا اور چونکہ شبی کا ان سے جھکڑا ہوا ہے اس لئے وہ مجھے ماریں بیٹیں گے اور قید کر کے رکھیں گے انہوں نے ریوالور دیا تھا کہ اگر شبی زبردستی ساتھ لے جانے کا کہیں تو میں ریوالور نکال لوں میں ڈر گئی تھی جلال بھائی لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے نہیں پتا ریوالور کیسے چل گیا مجھے چلانا نہیں آتا میں تو صرف ان کو ڈرانا چاہتی تھی پتہ نے کس نے ریوالور کا کلا چھٹا دیا تھا اور روتے ہوئے بتا رہی تھی جلال نے دیکھا اس کے چہرے پر مار پیٹ کے نشان تھے بلا شبہ جنت بیغم نے اسے بری طرح زدو قوب کیا تھا لیکن تم نے ریوالور نکال لی کیوں تھی تم جانتے نہیں تھی کیا شبی کو وہ لاکھ اس سور سے ہی لیکن تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا تنوی اور شدت سے رونے لگی میرے ساتھ تو بی جان نے بھی کبھی برا نہیں کیا تھا تو پھر اب میں کس پر بھروسہ کر دی مجھے تو دونوں عزیز ہیں لیکن میں نے بی جان کی باتوں میں آ کر شبی کو مار دیا میں نے مار دیا انہیں وہ اور گھٹ کھٹ کر رونے لگی اس کا دکھ جلال سمجھتا تھا اس کے تاثر میں اضافہ ہوا شبی ٹھیک ہو جائے گا تنوی اور تم گھبراو نہیں میں سے بھال لوں گا سب کچھ اٹھ کر موہاں دھولو اور اپنا ہولیہ درست کرو اور جو سمان سمیٹنا ہے سمیٹ لو ہمیں ابھی یہاں سے چلنا ہے جلال نے پیار سے کہا تھا جلال بھائی میں میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی جلال جنت بیگم چیل بھن کر تنوی پر جھپٹی تھی قتل کر دیا اس میں میرے شبی کو میں مار ڈالوں گی اسے جلال نے وہ مشکل جنت بیگم کو تنوی سے علاق کیا تنوی بے دام ہو کر زمین پر گر گئی تھی آخر آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے جلال نے جھٹک دیا تھا اپنی زد کی ہاتھوں آپ نے سب برباد کر دیا کتنی زندگیاں ہیں جو آپ نے تباہ کی ہم سب کو ہم سب کو ایک ابنارمل زندگی گزارنے پر مجبور کر دی رہے انسان تھی لیکن خدا بن کر اپنے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیوں کا فیصلہ کر دی رہی آپ کیوں بھول گے بھی جان کہ آسمان پر ایک خدا بھی رہتا ہے آپ کو ڈر نہیں لگا کبھی اس سے ہمیں ہمارے ماں باپ کو ایک ڈری سہمی زندگی دیا آپ نے اور سب کو چھوڑ دیں شبی اور تنوی کے ساتھ کیا کیا آپ نے شبی کو اس کے ماں کے اتنا خلاف کر دیا کہ وہ ان کی عزت نہیں کر پاتا اپنی ماں کو بدکردار سمجھتا رہا کہ انہوں نے نہ صرف بھاگ کر شادی کی بلکہ نکاح پر نکاح کرنے کا گناہ سرزرد کیا سروت آنٹی کے شوہر کو غلط سلط باتیں بتا کر ان کی شادی شدہ زندگی برباد کی ان کے شوہر سمجھتے رہے وہ اب بھی مستقیم بھٹی سے ملتی ہیں تنوی کا کیا حاشر کیا آپ نے ڈری سہمی بیکار شخصیت بھنا دیا اسے ماں نے بشک آپ پر غلط الزام لگایا تھا لیکن اس الزام کے پیچھے بھی آپ کا ہاتھ تھا آپ نے اس کے باپ کو اپنے تانوں سے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو گئے پھر آپ نے سچ کو بھی چھپایا آپ نے کبھی کیوں نہیں سوچا کہ آپ کو ذہنی معذور اولاد دے کر اللہ صدرنے کا موقع دے رہے آپ غلطیوں پر غلطیاں کرتی رہی کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کو کیا مو دکھائیں گے اپنی محبت میں مبتلا ہو کر آپ کیوں بھول گئے کہ آپ کو جو اختیارات ملیں وہ اللہ کے اختیارات سے زیادہ ہرگز نہیں ہے جنت بیگم کو کسی نے پہلی بار آئینہ دکھایا تھا وہ گم سم سن رہی تھے جلال نے خود بھی بیتام ہو کر سر پکڑ لیا تھا ماں نے اس کے نگاہ تنویر پر پڑی وہ ہوش و خیرت سے بیگانہ فرش پر پڑی ہوئی تھے جلال تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا جلال تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا